کیا آپ کو پتا ہے کہ بینا سیمنٹ کے یہ دنیا کی مشہور اور عالی شان عمارت کیسے بنائی گئی جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آتے ہیں بائیس سال کی کڑی محنت اور کوششوں کے بعد تیار کیا گیا یہ عجوبہ آج دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک ہے بائیالی سے کر میں پھیلا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مغبرہ جہاں بھر کی خوبصورتی کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں ایک ایسا مانیومنٹ جسے لوگ آج بھی محبت کے نام سے جانتے ہیں جس میں کئی سالوں سے ایسے کئی رہسے چھپے ہوئے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس رہسے کی پوری جانکاری کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں بھارت کے شہر آگرہ میں مغل ایمپیر کا ایک ایسا مانیومنٹ ہے جسے آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے چار سو سال پرانا ایک آلی شان عمارت جو آج دنیا کا ساتویں آجوبہ کہلائے جاتا ہے اس آلی شان اسٹرکچر کو بنانے میں بیس ہزار مزدوروں نے دن رات اپنے خون پسینے کو بہا کر کھڑا کیا ہے وہ بھی یہ کہ دو سالوں تک نہیں بلکہ پورے بائیس سالوں تک یمونہ ندی کے کنارے بنا یہ اتحاسک مغبرہ جسے شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز کی موت کے بعد ان کی یاد نے بنایا تھا تاج محل کو دنیا سیمبل آف لاو یعنی پیار کی نشانی بھی کہتے ہیں تاج محل کی عمارت کو ایسے ہی ڈیزین کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑا لگتا ہے لیکن جیسے ہی مین گیٹ کے طرف بڑا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے اس کے میناروں کو باہر سے بلکل سیدھا یعنی سٹریٹ نہیں کھڑا کیا گیا بلکہ یہ مینار باہر کی اور تھوڑے سے جھکے ہوئے ہیں کیونکہ اگر کوئی خطرناک بھوکم پیارت کو ایک آئے تو چاروں مینار باہر کی اور تاج محل سے دور جا کر گرے اور تاج محل کو ایک خروش تک نہ آئے تاج محل کی پوری عمارت بنا سیمنٹ کے ہی بنائی گئی ہے کیونکہ سیمنٹ کا انویشن 1824 میں ہوا تھا اور تاج محل کی کنسٹرکشن 1631 میں شروع کر کے 1648 میں ختم کر دیا تھا دراصل سیمنٹ سے پہلے آرکیٹیکٹس ایک خاص طرح کے پیسٹ کو استعمال کرتے تھے جو شیرہ، لیمن جوس اور سنگے مرمر پاورڈر کو ملا کر بنایا جاتا تھا اور اسی پیسٹ کے ساتھ تاج محل کی مضبوط عمارتوں کو بھی کھڑا کیا گیا دوستو تاج محل کو ڈیزائن کرنے والے چیف آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری تھے تاج محل کے اندر جو اتنی الگ الگ چیزیں ہیں میٹیریل سے اس کو دنیا کے کونے کونے سے منگوایا گیا تھا جیسے کہ وائٹ ماربل یعنی سنگے مرمر کو راجستان سے لائے گیا جیسپر کو پنجاب سے جیڈ اور کرسٹل کو چینہ سے ٹرکویز کو ٹیبیٹ سے سفائر کو سری لنکا سے اور کرنیلین کو آریبیا سے تاج محل کے ماربلز پر جو خوبصورت کیلیگورفی کی ہے وہ عبدالحق شیرازی کے دورہ کی گئی ہے اس بلڈنگ کے میٹیریلز کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کہ یہ دن میں چار مرتبہ اپنا کلر بدلتا ہے اگر آج کے دور میں اس کی خیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگے مرمر کا یہ انمول مغبرہ ایک بلین ڈالرز یعنی تقریباً آٹھ ہزار کرو روپیوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ جلد ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر